اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جگہ ہوتی ہے مخصوص حکام ہوتے ہیں اور مخصوص دن ہوتے ہیں تو اس اونی حیام میں یہ بات جو حاج کی بازت ہے وہ سمجھان ہوتی ہے اس کے علاوہ حاج نہیں ہو سکتا اور دوسری جگہ بھی حاج نہیں ہو سکتا حیام کے علاوہ کی حاج نہیں ہو سکتا تو یہ حاج کی کیسی بازت ہے یہ سمجھے لیں کہ یہ عشق و محبت کی ایک عظیم کا اصلاح ہے وہاں ہے وہاں ہے کہہ نہیں ہوتا 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 ہے ایسا ایک ممنونہ حاج کیسی بازت ہے جس میں عشق اور محبت کی انتہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور یہ بہت محبت کرتا ہے یہ بہتا ہے شدید محبت کرتا ہے سبحان اللہ جب محبت میں شدت آجاتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ جس میں دل لگتا ہے ایک ایر نظر نہیں آتے وہ محبت جب شدت ہو جاتے ہیں تو محبت اپنے محبوب کو ایسے ذاتی سے دیکھتا ہے کہ اسے ساری قائلات نے اپنے محبوب کے لئے کوئی چیز نظر نہیں آتے ہیں یہ حد ہے یہ بھی ایک ایسا اللہ تعالیٰ نوکر بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عبادت میں تمہیں ہر جدہ ہر ندان میں ہر قفیلت میں صرف میری ذات زیادہ اور اس کی مثال اللہ پاک نے درانے پاک میں اس طرح دی ہے کہ بللللللہ آمنو کہ بے شک امان ماں نے وہ ہے اشت کو حبا للہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں صرف محبت نہیں بلکہ محبت میں شدت ہو جی ہے محبت میں شدت ہو جی ہے وہ کسی نے حضرت افاتفا رضو اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ زکاة کا نصاب کیا ہے تو آپ نے ارسال مائن کوئی زکاة کیا ہے میری زکاة کیا ہے خرمائیہ کے شریف کی زکاة ہے خرمائیہ صور پہ میں سے اڑھانے پہ اور خرمائیہ کے خطور جنر آپ کی زکاة خرمائیہ فاطمہ کی زکاة یہ ہے جو میرے پاس آئے سب اللہ چلا ہوئے دے محبت میں شدت بعض لوگ خفزوں میں بیعث کر جاتے ہیں کہ پڑھنیے نفیوں میں بیعث کر جاتے ہیں کیونکہ جن کو اپنی مالک سے محبت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ بار رکھوں سے چار رکھوں سے سات رکھوں سے بغارہ نہیں ہوتا جی چاہتا ہے کہ آپ کی مالکہ میں سنتا قرآن ہے بیعث نہیں کرتے محبت وہ صرف شبان کی قدر بھی آپ کو شبان قدر بھی سمجھتے ہیں وہ اپنی حبان کو شبان قدر بنا دیتے ہیں شبان قدر بھی سمجھتے ہیں آپ کو اپنی مالک کی نگام ہے اور اس قدر وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو برنا چیز مسیح ہوتی ہے کہ وہ نہ اپنے احر و ایال کو دیکھتے ہیں نہ اپنے مالک دولت کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا ہوتے ہیں کہ وہ خاص بھی یہ بات کرنا نہیں کہ ایک ایسا مبات کرنا یہ ہے کہ اس میں فیسے کی بھی ضرورت ہے اس میں وقت کی بھی ضرورت ہے اس میں جسمانی طاقت کی بھی ضرورت ہے اس میں تمہیں خوش کرنا بڑھے گا لباس بدرنا بڑھے گا کیلئی ایک سادی چیزیں ہوگی اور سب سے اہم بات جو حج کی ایک کثیت ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ حج اپنکہ نے مختلف اپنکان کا نام حج تواف کرنا لباس پہنا حضری سبر ختین صفہ مروہ حرفات منا مزنفا یہ سارے میدان جو ہیں اللہ تعالی نے ان کو حاج کے لئے کیوں جنا ہے ان کو حاج کے لئے کیوں جنا ہے اس کی بنیادی بجانی ہے کہ یہ وہ جنگیں ہیں جہاں اللہ کے حسولوں نے اپنے راب کو راضی کیا ہے سبحان اپنے راب کو راضی کیا ہے اللہ تعالی نے اتنے جبوں کو بھی محبوب بناتی جا ہے اور جس طرح اللہ کے معروبوں نے اپنے راب کو راضی کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو ساری چیزوں کو جمع کر کے حاج کی عبادت بنا دیا ہے آج کی عبادت بنا دیا کرمہ یہ کام میرے بندو نہیں ہی نہ دی لہذا تم بھی ایسا کرو عبادت میری کرنے ہے لیکن تمہارے ذہن میں میرے بندو کی یاد بھی ہوں سبحان یہ مقام ابراہیم ہے یہ تو جنتی پنسر تو نہیں ہے یہ وہ پتھر ہے جس پر حکم رہے ہیں اللہ تعالی نے اسلام کھڑے ہوتا آنا تاپا کی تعمیر فرمائی تھی تو حضرت پر خاروق رضی اللہ تعالی نے اسی یاد بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ابراہیم ہے ہم تو جانتے ہیں اس کی حمیلت کیا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے تو یاد بسکر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ قیامت کا کھانے والے حاجوں لیں گے یہ ایک یادگار کے طور پر زندہ و جویب رہے ہیں کہ ہی لوگ اس کو بھول رہے ہیں کبھی یہ گفت کیوں جاری تھی تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر حضرت جبرائی علیہ السلام کو یہ آیہ کریمہ دے کر بیجا کیا محبوب بکا ہے جو مقام ابراہیم مسلح کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بڑھا ہوئے ہیں سبحان اللہ جب بھی جو محبوب بکا کہتواف کرو تو جہاں کھڑے ہو کر تو انہیں بے گل ہوئے دو مرکت نمازیں مسل پڑھنے سے مات چکے سبحان اللہ یہاں مسلح پڑھیں پڑھا کرو اس کی مدل کی ہے کہ عبادت تو رب جی ہے لیکن ذہن میں تصمت حضرت ابراہیم کا بھی ہے کہ کس طرح اللہ کے بندے میں اس مطل پر کھڑے ہو کر آنا کا مقی دیواروں کو تونچا کیا تھا خوال اکمان بچا بچا ہوتا ذکریا تو چلتے جو مہمت کے باتیں بڑا عجیب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں مجھلا ہوں لیکن وہ بلا پیادشی نمزوں سے رہتے ہیں زمین پہلی تھی ہوتی زمد میلہ غلاموں پہ قفل میلہ تھی جب محمد یہ غلاموں کی نشانیاں میلے نہیں ہوتی تو اللہ کے رسولوں کی نشانیاں جیسے بدل جاؤ اللہ کا برکت رب بھان سعادت حضی ابراہیم علیہ السلام کو اسلام نے جب حضی اسمائیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف نے چھوڑا خانہ کا باہم نے چھوڑا تو آپ نے کچھ عرصہ کے بعد حضی اسمائیل علیہ السلام کی شادی ہو گیا تو حضی ابراہیم علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے بعد ملنے کے لیے آئے تھے اور بتا کرے تھا کہ میری بہو اور بیٹی کیسے جا رہے سکتا آئے دلالہ کرتے آیا تو بہو باہر میں کیوں گا کہہ لے کہ بیٹا کیسے گزارا ہو اسمائیل کہا ہے لیکن اسمائیل دوبار بھی ہوئے کہ بیٹا کیسے گزارا ہو رہا ہے اس نے کہا کہ یہ کوئی آل نہیں محضہ آل نہیں کوئی گزارا ٹھیکی نہیں ہوتا وہ ہر وقت انہا کے ذکر میں رہتے ہیں اور گھر میں کوئی چولہ خشک ہے اور کوئی اچھا گزارا نہیں ہوتا حضی ابراہیم علیہ السلام کو اسلام جب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی میں نے اپنے بندے حضی براہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی گردن میرے بھی جھکا دے تو انہوں نے اپنے گردن میرے بھی جھکا دی اب گھر میں ایک ایسا بندہ ہو جو نشکری کر رہا ہے اب چلے کے تشریف لے جئے وہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جائیں کوئی پھائیں چائیں کوئی پھانی کوئی شربت اب چلے کے راستے میں حضی براہیم علیہ السلام سے بلاقات ہوئی فرمایا بیٹا اپنی دہریز کو بدل دو نبی کے در میں ایسا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا جو نشکری کر ہم تو شکر کرنے والے واپس آئے بھی بخائے کر دیا فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ میرے والدِ گرامی اور اللہ کے رسول ہیں ایسی کفتبو اور میرے گرز دبار اللہ اللہ کے عفت سے شادی ہوئے ہیں سلام علیہ السلام واپس پتہ لینے کے لیے جو آپ پتہ کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کی تربیت بڑی ضروری ہے یہ خیدانِ نظر تھا یا کہ محطب کی قرامت سکھائے کس نے اسمائی کو آدابِ برزر سبحان اللہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں انہیں بتائیں کہ حقیق رحمہ السلام کون تھے حقیق اسمائی کا اسلام کون تھے یہ اللہ کے پاک باز بندِ رسول ایک لاکھ چوپیس دارہ پیزمبر نبی یہ کون ہے انہوں نے کیا کیا ہے ان کے سامنے یہ چیزے رکھا کریں ذہن میں پانچیس کی ہوتا حقیق ذہن وران ہو گئے ہیں دل وران ہو گئے ہیں زندگی وران سے لگتی ہے اس کا حل یہی ہے کہ اپنے سہنوں میں اللہ اس کے رسول کی باتیں اور اللہ اس کے رسولیوں کا ذکر کیا جائے ہیں پھر ہم پانچنے گا کہ یا یہ معاملہ ہے کیا یہ عیب پر قربانی کرنے کا یہی بات نہیں ہے بلکہ قربانی کے پیچھے کہانے کے آئے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہوئی کیا ہوا تھا کیا حالات کو پانچا کہیں حاجی جاتے ہیں اور پتے ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جائیں وہ ظاہر در آسمات میں پھڑے رہتے ہیں حضور نبیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث سے پاہ آپ نے فرمایا آخری زمانے میں چار قسم کے لوگ حاج کرنے جائیں گے امرا کرنے جائیں سب سے پہلے لوگ بادشاہ وہ سہر کرنے بھی نہیں ہے سہر کرتا مقصود ہوگا جنہوں میٹنگ ہے انہوں سہر کرتے لوگ امرا بھی ہوگیا ایک سہر کی نگت ہو فرمایا فتحہ جائیں گے وہ مانگنے کی نہیں جائیں تو ریال چلنے جائیں فرمایا امیر لوگ جائیں گے تجارت کے لئے علماء جائیں گے شہرت کے لئے اللہ ماشاءاللہ سالے شہرت کے لئے فرمایا اصل وہی لوگ حاجی امرا بارے ہوگے جن کا ازاد رکھ تقویٰ ہوگا ان کو پتا ہوتا کہ ہم حاج کیوں کرنے جا رہے ہیں یہ حاج ہے کیا چیز تو نہیں کہا حاج قبول ہو میں نے بھی صرف جو میں کہا کہ کہیں جا کے بھی وہاں جاتے ہیں کہیں یہاں رہ کے بھی حاج کر لیتے ہیں تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پتا کرنے کیا یہ گیر دروازہ کٹ کٹ آیا گار میں دوسری بھو ہوا چکی ہیں دروازہ کٹ کٹ آیا پاہ نکل سلام ہوا سلام کا جواب دیا گیا تو ہمیں بیٹا کیسا گزارت چڑھا تو بہت کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مل جائے انہوں شکر کرتے ہیں نہ ملے انہوں سمر کرتے ہیں وہ مالک ہے مخالق ہے فرما اس مالک کیسے ہیں فرمایا وہ بہت اچھے مثال ہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں امید کو تمنہ ہی ہے فرمایا میں اللہ کا شکر عذاب کرتے ہیں مجھے اسے نہیں پتا کہ یہ میرے سسر ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں نماز لوزہ سے پہچان نہیں ہوتی بلکہ عدب سے پہچان ہوتی عدب سے پہچان ہوتی زمین کے کونے کونے پر جگہ جگہ شیطان نے سجدہ دیا سجدوں سے پہچان نہ ہوتی اللہ پر انگلے فرمایا کہ تو سجدوں کو فرق رہے کہ یہ سجدہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے عدی آدم نے اسلام کو سامنے کیا فرما اس کو سجدہ کر رہا ہے پتا چلے کہ تو مجھے سجدہ کرتا ہے تو یہ نہیں کرتا فرمایا میں کیوں کرو فرمایا اب پتا چلنا تھا کہ تُو مجھے سجدہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا اب پتا چلنا دی سجدے کے لیے کربانی دینا پڑتی ہے حسین پارے سجدے کیے تو سارے کا سارا قلبہ کو آفی ہو ثابت کر دیا کہ اگر سجدہ کربانی مانتا ہے تو ہم کسی کربانی اسے بھی دریجے کریں وہ حتا عدب سے بندی جائے عدب سے جنگری زندی ہے جنگری جہانے میں جس میں یہ چیز میں ہی کو معلوم آجاتا ہے کچھ نے کہا کیوں میں تو بہتر میں آدم نے اسلام سے بہتر میں سجدہ کیوں کروں اللہ پاک نے فرماؤ خوب میں یہ غلطی دور کرنا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے سجدے سے لوگ یہ سمجھ پیسے بنا نیک اور منتقی ہے نہیں تو بے عدب انساء ہے بے عدب آفیوک ہے نکلتا میری بارگار سے اور تا قیامت مرموط و رجیم ہے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ دن میں دیرے بندی کو گھمرا کروں گا اس نے اللہ پاک نے فرماؤ تو میرے ہوں گے بے عدب سے سب کچھ ہوتا ہے آپ فرمایا بڑا اچھا بلاہ ہو رہا ہے بڑا اچھا بلاہ ہو رہا ہے حدیث مجھے اسلام میں بڑے حلیق اور پاکسا ہیں آپ بڑے کچھ ہوئے فرمایا بیٹا مجھے اجازت ہو میں نے باپس سے آنا ہے اس وقت آپ فلسطین موجودہ فلسطین ہے اور نصر کا علاقہ وہاں آپ نے شریف فرمایا ہے اور مکہ میں آئے تو آپ نے فرمایا اس نے کہا آپ ایسے نہیں جا سکتے کوئی پانی کوئی چاہیے کوئی کھانا آپ نے فرمایا نہیں مجھے سواری سے اترنے کا حکم نہیں میں نیچن میں آسکتا اس نے کہا اچھا اگر آپ نیچن میں آسکتے تو پہلے جو وہاں جو اتا تھا گھر میں کوئی میمان آجاتا تو اسے پانی شربت کے لاؤ اس کے پاند ہوئی جاتے حصت کے لئے اعترام کے لئے ورنہ جتنا بڑی موزن ہو جاتا کیا جنا بڑی موزن ہو جاتا اس کی اتری تعظیم کیا تو اس کے پاند ہوئی جاتا فرمایاں اگر یہ نہیں اگر مجھے نگا سکتے تو میں پتھر گاتی ہوں پتھر پر اپنا پاند رکھوں کہا کہ میں اس پتھر پر آپ کے پاند ہو دوں اور میرے مالک آگا پوچھیں تمہیں سے بتاؤں کہ میں نے نہمان کی اس طرح تعظیم کی ہے آپ نے پاند آگے چیز کتنی بشکسمت آپ پاند ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں بندہ عبادات سے نہیں معاملات سے پہچانے جاتا اس کے معاملات کیسا اگر آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں ہاں کیا کہ دالی تیرے پہ تو لوگوں نے کہا چندی نماز پڑھی آج کرتی آئے انگری ریپورٹ پہ دالی جدو ہوئی کیسا آپ کرتے ہیں نباز حمایق اللہ ربما صاحب اللہ حسین کا بنا جیدار آج آج میں نے نرائی جھگرہ کرو نرائی دلوچ کرو رفی طرح صاحب کرو کوئی حاج ہے نہیں پاسم جانا ہے سبحان اللہ زبان تیری نگاہ پاک کرنا وقت یہ مقصد حال نہیں ہوتا اس لیے مجھولتا فرما کہ تیری نماز اگر تیری اسلام نہیں کر رہی تو سمجھو نماز مجھو خرامی ہے اگر تیری نماز جو سیدھر اسلام پر لہتے دالے ہی ہے تو سمجھو میرا اپڑا ناک چیمی تو پاؤنگ ہوئے اور پاؤنگ ہوئے دیگر اب اللہ پاک نے اسی پاؤنگ کو مقامی ابراہیم بنایا ہے سبحان اللہ اسی پاؤنگ پر کھڑے ہو گئے تھا رضی ورحیم اللہ علیہ السلام اسلام کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پاؤنگ کی حقیقت کیا ہے کہ اس پاؤنگ پر ایک بندی نے اللہ کی رسول تو حدد کیا اللہ طرح اس پاؤنگ کو بھی زائر نہیں کیا اور اسی پاؤنگ ابراہیم بنایا ہے مہاد اللہ فرمایا کہ یاد سبحان اللہ اس جگہ کچھ کو احمیت ہوگی چاہیے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو کر دو وقت ممازہ نفر کرو تاکہ بند کی خدا کیو یاد خمین اللہ کی یہ ہاتھ ہے تو اس بہت سے جیدے اللہ پاک کرواتے ہیں کہ حج کرو اور اسے شدید محبت کا حاج حاج میں شدید محبت کا حاج وہاں بندہ دیکھتا بادت آج میں ایسا ہوگیتا کہ ایسے سانس تزوے لگتا لیکن پھر کوئی آکے پانیش پھر کو تسلی دیجتا مینا میں بندہ کھبر آجاتا پھر کو تسلی دیجتا اور خواب میں کھبر آجاتا پھر کو تسلی دیجتا اس سے پتا چلتا ہے کہ حاج حود نہیں آیا بلکہ بلائے آگے سبحان اللہ 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 مسلمانوں کے لئے پوری کائنات کے لئے بایسے برکت ہے اس کو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے فرما رہے ہیں اللہ اے ہمارے بائیر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان 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 اللہ اس کا احترام کرنا پھر ہاتھوں اٹھر کرنیے جائے اکیمی تشریف نیچن جاننے کی طبعنہ ہر ایک کو ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں تو قبول بھی ہو جائے اس کی قبول اس کی عورت کی مشکلی ہے اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے اس لیے اس چیز کا بھی لکھال رکھا جائیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ اکیمی داخل حج کا رہا ہے لیکن دوسر نہیں ساتھ اپنے بھارت کا بھائی کا اس کے بھائی کے کمام کریں تاکہ ان کے لئے سہولت بھی ہو اورین جو شرح شرح ہے اس کو بھی کمی نہ رہنی پائے حالانکہ جو بھی فرد عدا کریں تو قبول بھی ایک نبائش اب بعد لوگ کہتے ہیں کہ اگر حج کی کا شوق حکم کیا کرے صاحب سے پہلے چیز تو یہ ہے اس کے لئے کوشش نہیں فرمائیں اس کا شوق بھی رکھیں یہ بیٹھیں بٹھائیں جو نہیں ہو جاتا ہو رابر کروانے کے لئے اس کی بلدی ہے امی جان کی کہلے ہیں ربیتان کی کہلے ہیں مدیدین جانہ نے سیبا نہیں گا بیٹھیں بٹھائیں کروانے کے لئے اس کی بلدی ہے لیکن اس کے لئے شوق بھی رکھیں کوشش بھی کریں سب سے بڑھ کر حضرت اللہ میرے انبارک فرماتے ہیں جب میں حاج کرنے کے لئے کیا تو میں نے تواف کے دور ایک بلدے کو دیکھا وہ دروشی بھی پڑھائیں میں نے سبحانہ اللہ دیکھا وہ دروشی بھی پڑھائیں منا میں ملاقات ہوئی دروشی پڑھائیں عرفان میں جانے کو دروشی پڑھائیں عرفان میں مزدر صاحب ہوئے توافی زیارہ میں میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھئی تمہیں دوسرا کوئی ذکر نہیں آتا ہے چی کا دروشی پڑھتے ہو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑا ذکر ہے لیکن وہ تو ذکر تو میں نہیں آتا اس نے کہا اس نے بات نہیں ہے کہ دروشی کی برکت سے یہاں آیا ہوں سبحان اللہ جس کی برکت سے یہاں آیا ہوں میں عجیب چاہتا ہے تو عجبہ حرابہ یا قبر دروشی بھی قابل السلام مقام مقام ارحیم تو تجھے ہی پڑھو سسا مرنوے جاؤں تو یہی کھو ملانو مذرخہ میں جاؤں تو نہیں جاؤں میرا کھاؤں میرا کھاؤں میرے دیت جاؤں یا رسول اللہ کیونکہ مجھے آنا دروشی بھی سلام کی بہت سے گوا ہے اس لئے میں آسدہ آقا ہر جگہ شکرانے کی دروشی بھی سلام پڑھا سبحان اللہ اللہ لکھا ہے دروشی بھی قصر سے دروشی بھی سلام پڑھے گئے اللہ اللہ آپ کو حج کی دیت قطاع سرما دیت سبھا اللہ 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 اللہ